اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب سکایتیں کرنے پر اتر آتے ہیں تو ہم رکتے ہی نہیں ہیں کسی چیز کو لے کر کے ہم بہت سکایت کرتے ہیں اپنی جیون میں میں آج آپ کو ایک ایسی کہانی کے بارے میں بتانے والا ہوں جو پوری طرح سے آپ کے جیون کو بدلنے کی چھمدہ رکھتا ہے ایک سنت جو کئی ورسوں سے ایک مہراج یعنی سمرات کے ساتھ رہتے تھے سمرات کا اس کے ساتھ اتنا گہرہ لگاؤ تھا کہ سمرات کہیں جاتا اس سنت کو اپنے ساتھ جرور لے جاتا ساتھ میں بھوجن کرتا سبہ سام جب وہ سیر پہ جاتا تو اس سنت کو لے جاتا یہاں تک کہ سیان ککش میں بھی اپنے ساتھ ہی سلاتا اور اکثر دھرم کی باتوں پر وہ اس سے چرچا کرتا تھا ایک دن دونوں سکار پر گئے اور دونوں مارگ بھٹک گئے سبہ سے لے کر سام تک وہ دونوں چلتے رہے گھوڑے پر بیٹھ کر کے ایک برکچ کے پاس سانج کے سمیے پہ راجہ اور سنت جا کر کے ٹھہر گیا سنیوگ سے اس برکچ پر صرف ایک فل لگا تھا راجہ گھوڑے پر سے ہی اپنے ہاتھ سے اس فل کو توڑ لیا اور اس فل کو چاٹ ٹکڑوں میں بانٹ دیا کیونکہ دونوں بھوکے تھے اور راجہ اکثر اپنے بھوجن کرنے سے پہلے اس سنت کو کھلا تھا کیونکہ اس کا اس کے پرتی اتھاہ سنے تھا ویسا ہی اس نے اس روج بھی کیا اس نے اس فل کا ایک فاں کیعنی ایک ٹکڑا اس سنت کے ٹھیک سامنے رکھ دیا کہا مہاراج آپ پہلے لیجے سنت اس پہلے ٹکڑے کو کھایا اور کہا راجہ یہ تو بہت سوادشت ہے ایک اور دو اس نے دوسرا فاںگ بھی دے دیا سنت دوسرا بھی کھایا کہا ادھبت اتنا سوادشت فل میں نے آج تک نہیں کھایا تھے ایک اور راجہ سنکوچ میں پڑا کیونکہ وہ چار ہی ٹکڑا تھا وہ دینا تو نہیں چاہتا تھا لیکن اس سنت کے پرتی اس کا اتنا لگاؤ اور اتنا پریم تھا کہ وہ مجبورن انہیں تیسرا بھی فاںگ دے دیا سنت کھایا اور اس نے کہا ادھتی ادھبت میں نے ایسا فل اپنے پورے جیونکال میں کبھی نہیں کھائے راجن کرپا کر کے مجھے ایک فل کی اور لالسہ ہے ایک فاںگ کی مجھے وہ بھی دے دیں راجہ کو بہت برا لگا اس نے کہا آپ یہ جاتی کر رہے ہیں آپ کو سائد پتا نہیں ہے آپ بھی بھوکے ہیں میں بھی بھوکا ہوں کیا میرا تمہارے پرتی اتنا سنے اتنا لگاؤ ہے کیا تمہیں میرے پرتی سنے لگاؤ نہیں ہے تمہیں پتا ہے کہ صبح سے میں نے بھی کچھ کھایا نہیں ہے اب تم چوتھی بھی مانگ رہے ہو سنت نے کہا ہاں میں مانگ رہا ہوں اور مجھے سچ میں بہت بھوک لگا ہوا ہے یہ کہنا ہی راجہ سنتا ہے اور راجن ترنت وہ چوتھا فاںگ اٹھاتا ہے اور اپنے موہ میں ڈال لیتا ہے اور جیسے ہی راجہ اپنے موہ میں ڈالتا ہے اسے تھوک دیتا کہتا یہ کتنا کڑوا ہے یہ تو جہر ہے کیا تم پھاگل ہو گئے ہو تمہیں سمجھ میں نہیں آیا اتنا جہریلا چیز تم کھایا جا رہے ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ عدبت سنسار کا سب سے میٹھا فل ہے کس طرح سے دیکھتے ہو اس کو تم اور تم کہنا کیا چاہتے تھے کہ تم یہ چاروں کے چالوں فل تم کھانا کیوں چاہ رہے تھے اور تم نے تین فل کھائے ہی کیوں سند نے کہا مہراج جن ہاتھوں سے ہجاروں سیکڑوں میں نے میٹھے فل کھائے ہوں اس کے ہاتھ کا ایک کڑوا فل کھاتے وقت اس کی سکایت کروں میں بلکل سکایت نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ جن ہاتھوں سے میں نے ہجاروں میٹھے فل کھائے ہیں کیا ایک فل کا سکایت کرنا اچیت ہوگا اسی طرح سے میں لاکھ چاہتے ہوئے بھی کہ اس سکایت آپ کے تک نہ پہنچے آخر کار سکایت پہنچ ہی گئی میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو یہ بات سے اوگت ہوں کہ یہ فل اتنا کڑوا ہے لیکن میں نے آپ کے ہاتھ کا اتنے میٹھے فل کھائے ہیں کہ میں اس کی سکایت نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن آپ تو ہر قیمت پہ میری بات نہیں مانیں اور وہ فل کھا لیے اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو اس کہانی سے ایک سیخ جرور لینا چاہیے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے ماں باپ ہماری ماں جب ہم پیدا نہیں ہوتے ہیں اس کے پہلے ہی اپنے پیٹ میں نو مہینے تک اپنی کوک میں رکھتی ہے اور کسی طریقے سے اپنے جیون کو یاپن کرتے ہوئے ہمیں ہر سکھ سبیدھا سے ہر بیوستہ سے یا ہر سمسیاؤں سے ہمیں بچائے رکھتی ہیں جب ہم پیدا ہو جاتے ہیں تو ماں باپ ہمارے چھوٹی چھوٹی بانگوں کو بڑے آسانی سے پورا کر دیتے ہیں ہم جو چاہیں وہ کھا سکتے ہیں ہم جو چاہیں وہ پی سکتے ہیں ہم جہاں جائے چاہیں جا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے کھلاؤنوں کے لئے ہم لاکھ چیت کرتے ہیں ماں باپ کی جتنا یتھا سکتی سامرت ہوتا ہے وہ پورا کرتے ہیں لیکن یہ کیا جیسے ہی ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور جب ہمارے ماں باپ ہم سے یہ پرشن پوچھتے ہیں یا ان کی کوئی اکشا ہوتی ہے وہ ہم سے اگر وہ مانگ کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہمیں دے دو تو ہم ہم بیمک ہو جاتے ہیں ہم ان سے لڑنے لگتے ہیں ہم انہیں بلکل نہیں سمجھتے ہم ان کا انادر کرتے ہیں ہم ان کا تیرسکار کر دیتے ہیں ہم ان کی جرہ سی بات کو پورا نہیں کرنے کے لئے ہم ان کو دھتکار دیتے ہیں کیا یہ صحیح ہے کیا لاکھ چیزیں ہونے کے باوجود بھی رات میں جب ہم سوتے تھے اور اسی بستر پر ہم پساب کر دیتے تھے تو ہمارے ماں باپ اس گیلے جگہ پر سو جاتے تھے اور ہمیں سوکھے اسثانوں پر سولاتے تھے کیا انہوں نے کبھی جیون میں ہم سے سکایتیں کی ہیں پھر ہم ایک چھوٹی سی بات ان کی چھوٹی سی مانگ پورا کرتے وقت ہم ان سے سکایت کیوں کر دیتے کیا یہ سچ ہے سکایتیں نہیں کرنے والا ہی سب سے بڑا سمجھدار بھکتی ہے آپ سکایتیں نہ کریے آپ چیزوں کو پورا کریے یہ تھا سکتی سکایتوں کا مطلب ہے کہ آپ ان کی چیزوں کو انعادر کر رہے ہیں کیا انہوں نے ایسا کیا آپ کے ساتھ موسیقی